تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آخری دور میں العلم فیه خیر من العمل آخری دور میں علم کی اہمیت عمل سے زیادہ بڑھ جائے گی کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آخری دور میں فتنے بڑھ جائیں گے کنفیوجن بڑھ جائے گا اور ایک آدمی کی عبادت کنفیوجن کو دور نہیں کر لی ہے جیسے کوئی آدمی کو سمجھ میں نہیں آرہا تو نماز پڑھ لیں سمجھ میں آگئے ایسا نہیں ہوتا نا اللہ نے کیا فرمایا جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں مالو تو علمی مسائل عقیدے کا مسئلہ یا اسی طرح سے حلال و حرام کا مسئلہ سنت اور بیدات کا مسئلہ حق اور باطل کا مسئلہ اگر ایسے مسائل قوم میں بڑھ جائیں معاشرے کے اندر ایسا کنفیوجن التباس اشکالات بڑھ جائیں ایسے وقت میں آدمی کو چاہیے کہ وہ علمی مسروف علم میں مسروف ہو واقعی صحیح کیا ہے معلوم کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آنے والے دور میں فطروں کی کسرت کی وجہ سے بھی امت کو اس طرف رہبری دی کہ اس دور میں علم میں مسروف ہونا عمل میں مسروف ہونے سے زیادہ بہتر ہوگا فرض عمل تو آدمی کو کرنا ہی ہے مرنے تک لیکن نوافل کے اعتبار سے یہاں پر بتلایا جا رہا ہے کہ نوافل عبادات میں لگ جائے آدمی علم چھوڑ دے نہیں آدمی کو چاہیے کہ وہ علم مسروف ہو نفل کے مقابلے میں تو یہ آگے آنے والے دور کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علمی مسروفیت اس دور میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے نوجوانوں کو خاص طور سے چاہیے کہ وہ علم حاصل کریں اور اپنے اوقات کو علم کے یعنی واقع علم کے حاصل کرنے میں لگائیں اور صرف نوجوان نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے یہ ضروری ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو یا نوجوان ہو یا بڑا ہو تاجر ہو یا کسی بھی میدان میں ہو عبادت کا میدان ہو یا تجارت کا ہو یا دعوت کا میدان ہو علم کی مسروفیت اس دور کی اہم ترین چیز ہے یہ ہوئی پہلی چیز تو اس سے ہم نے کیا سیکھا نمبر ایک کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ کسی بھی میدان میں علم حاصل کر کے قدم رکھے نہ یہ کہ آدمی کود جائیں اور اس کو کچھ معلوم نہ ہو اس میں نقصان ہوگا دوسری چیز ہم سیکھتے ہیں دوسری بات یہاں پر شیخ محمد ابن عمر کہتے ہیں لئی سم منحج سلفی ترک الرجوع للعلماء بل کانو يدعون الناس الى مجالسة العلماء ولزوم غرسی کہتے ہیں علماء سے رجوع ترک کر دینا علماء سے رجوع یعنی ان کی طرف پلٹنا معلوم کرنے کے لیے اس کو چھوڑ دینا سلف کا منحج نہیں ہے علماء سے رجوع ترک کر دینا علماء سے دین کی باتیں پوچھنے کو چھوڑ دینا یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے بلکہ سلف لوگوں کو علماء کی مجالس میں پیچنے اور ان کے علم سے وابستگی کی دعوت دیتے تھے یعنی سلف پہلا تو ہم نے دیکھا علم کی اہمیت لیکن علم آئے گا کہاں سے علم کے لیے جو طریقہ سلف کا تھا وہ یہ کہ علماء سے براہ راست علم کو حاصل کیا جائے علماء سے براہ راست علم کو حاصل کیا جائے تو علماء سے رجوع ترک کر دینا سلف کا منحج نہیں ہے اور علماء سلف ہمیشہ اس بات کی دعوت دیتے تھے کہ علماء سے علم کو حاصل کیا جائے اور ان سے جڑے رہے دو باتیں اس میں ہیں اور کل ملا کے تین باتیں اس میں انہوں نے کہیے نمبر ایک علماء سے رجوع چھوڑ دینا اب ہم نہیں پوچھتے علماء کو بہت آ گیا ہمارے پاس علم نہیں علماء سے ہمیشہ مات تک رجوع کرتے رہنا چاہیے ایک وقت کے بعد آدمی کو لگتا ہے اب علماء سے کیا پوچھنا اب تو مجھ کو سب آ گیا اب میں اپنی حساب سے ڈونڈ کے معلوم کرلوں گا نہیں ہمیشہ علماء سے رجوع ہوتے رہنا چاہیے ایک دو علماء سے لوگوں کو جوڑتے رہنا بل کانو یدعون الناس الہ مجالست العلماء سلف ہمیشہ لوگوں کو کیا کرتے تھے علماء سے جڑے رہو علماء سے جڑے رہو علماء سے کارتے نہیں تھے علماء سے بدزن نہیں کرتے تھے خود بھی علماء سے جڑے رہتے تھے اور عوام کو بھی کس سے جڑتے تھے علماء سے یہ نہیں کہتے تھے کہ کیا علماء علماء مقلد ہے کیا شخصیت پرست ہے کیا یا گوگل ہے نا یوٹیوب ہے نا تو پھر کیا ضرورت ہے تجھ کو کرنے کی علماء سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے تو تو اپنے طور پر تلاش کر لے کتابیں ہیں پڑھ لے نہیں بلکہ زندہ علماء سے اور رجوع کرنا یہ ہمیشہ سے سلف کا طریقہ رہا اور وہ ہمیشہ لوگوں کو علماء سے جڑتے رہے اور وَلُزُومِ غَرْسِهِمْ اور علماء سے وابستہ رہنا علماء سے جڑے رہنا ہاتھ ان کا چھوڑنا لائی یہ گمراہی کا ایسا سیلاب ہے کہ جو آدمی علماء کا ہاتھ چھوڑ دے گا اس سیلاب کے ساتھ بہ کے نکل جائے گا یاد رکھیں اس بات کو کتنا بھی ہوشیار رہے کتنا بھی ہوشیار رہے کوئی آدمی اپنے آپ کو بے وقوف نہیں سمجھتا ہے بے وقوف بھی اپنے آپ کو بے وقوف نہیں سمجھتا ہے اور یہی اس کی بے وقوفی ہوتی ہے اکل مند آدمی وہ ہے جو اپنی بے وقوفی کو جانتا اور بے وقوف وہ ہے جو نہ اپنی بے وقوفی جانتا ہے نہ اپنی اکل مند بات میں غور کیجئے اس کے اوپر تو ایک اکل مند انسان ہمیشہ دیکھئے ایک ڈرائیور ہے وہ ہمیشہ ڈرتا ہے سامنے سے کچھ بھی آ سکتا جانور آ سکتا سامنے سے کوئی آدمی آ سکتا اچانک گاڑی آ سکتے کیوں وہ ایکسپیرینس ہے اس کو معلوم ہے کچھ بھی ہو سکتا وہ دھیان دے کے چلاتا ہے لیکن نادان کیا کرتا ہے ذرا سا آ گیا اس کو چلانا گاڑی کچھ نہیں ہوتا یہی آدمی ایکسیڈنٹ کرتا ہے جتنا زیادہ آدمی گہرہ علم والا ہوتا جتنا ماہر ہوتا اتنا محتاط ہوتا اور جتنا آدمی کے پاس انکم ہوتا ہے بے احتیاطی زیادہ ہوتی ہے لہٰذا اس دوسرے نکتے سے ہم نے بات سیکھی کہ سلف نمبر ایک ہمیشہ علماء سے رجوع خود کر دی تھے بڑے سے بڑا آدمی وہ ہمیشہ علماء سے جڑا رہے ہیں وہ کبھی اپنے علم پر قناعت نہ کرے کبھی یہ نہ سمجھے مجھے علماء سے رجوع کرنے کی کیا ضرورت ہے پچاس سو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اب میں ان سے پوچھوں میں تو خود صحیح معلوم کر سکتا ہوں نہیں ہر آدمی کو علماء سے جڑے رہنا چاہی کتنا بھی اللہ نے قرآن کریم کیا فرما و فوق کل ذی علم علیم اور ہر علم والے سے ذی علم ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے یہاں تک کہ اوپر ہوتے 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 سب سے زیادہ سب سے اوپر علم والا کال اللہ رب عالم ہے تو ہر علم والے سے زیادہ جاننے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے اسی لئے موسیع رکھنے والا کون زمین پر میں اللہ نے کہا اچھا جاؤ کس کے پاس بھیجا خضر کے پاس ان کے پاس ایسا علم ہے جو تمہارے پاس ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو ٹرائول کرنے کے لئے کہا تربیت کی موسیٰ علیہ السلام تم سے زیادہ ایک چیز جاننے والا ہے جو تم کو نہیں معلوم ہے دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں جس کو دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو کوئی آدمی ایسا نہیں اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آدمی آیا اور پوچھا اے اللہ کے رسول ساری زمینوں میں سب سے اچھی زمین اور سب سے بری زمین کون سی احب البلاد اللہ کے نزدیک سب سے پیاری زمین اور سب سے بدترین زمین ناپسندیدہ کون سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا لا ادری حتی اسأل جبری میں نہیں جانتا جب تک کہ میں جبریل سے پوچھنے لوں نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے پوچھتے تھے جبریل سے علمہ شدید القوة مضبوط بازوں والے نے اس کو سکھایا ہے اللہ تعالیٰ اپنا علم جبریل کو دیتا جبریل آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بتاتے کہ دیکھیں ایسا ایسا ہے اور آپ جبریل سے پوچھتے اور اس کے بعد لوگوں کو بتاتے ہیں یہ طریقہ سلف کا بلکہ خود سلف کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لیکن انسان کا تکبر اس کو پوچھنے میں آڑ آ جاتا ہے آڑ بن جاتا ہے اور یہیں سے انسان کی بربادی شروع ہو جاتی ہے تو اس میں کئی چیزیں نمبر ایک علماء سے ٹوٹ جانا کٹ جانا یہاں سے گمراہی شروع ہوتی ایک دو علماء سے لوگوں کو بدزن کرنا یہ دوسری گمراہی ہے سلف کبھی ایسا نہیں کرتے تھے خود بھی علماء سے جڑے رہتے تھے اور علماء سے لوگوں کو بھی جوڑتے تھے لہٰذا اس دور میں یاد رکھیں میری بات کو آج ایسا ماحول بن گیا ہے کہ جو آدمی سلف ہی نہیں وہ بھی سلف ہی بول رہا ہے لوگوں کو چکمہ دینے کے لئے یاد رکھیں اس کو خاص طور سے سیاسی معاملات بھی ہیں ہم بھی علیہ دیس ہیں لیکن ہم لوگ صرف طہارت کے نماز کے مسئلے پہ نہیں بات کرتے ہیں ہم لوگ کس مسئلے پہ بات کرتے ہیں حکومت کیسے قائم کی جائے تو اب ایسا بول کے کب تک تم پڑے رہو گے اس میں توہیت توہیت آگے کی بھی مسئلے ہیں اس پہ بات کرو علماء سے پوچھیں گے چلو بات کریں گے علماء سے علماء سے کیا پوچھنا کیوں علماء جو ہیں یہ کیا ہیں کرتے ہیں دیکھیں آج یہ ہو رہا ہے ایک خود علماء سے رجوع نہیں کرنا یہ کہہ کر کہ علماء کو دنیا کے امور معلوم نہیں یا یہ کہہ کر کہ علماء قابل اعتماد نہیں رہے وہ امت کی صحیح رہبری نہیں کر رہے ہیں وہ امت کو خود اپنی جان کے ڈر کی وجہ سے وہ باتیں نہیں بتا رہے ہیں جو بتانا چاہیے تو اس طرح سے علماء سے بدزن کرنا یا علماء کی ناقدری کرنا ایک بڑا طبقے میں بیماری آتی جا رہی ہے اور وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کام علماء نہیں کر رہے ہیں وہ میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یہ صحیح نہیں ہے اس کا نقصانی ہے کہ وہ اپنی غلطی میں اور پختہ ہو جاتا ہے اور اس کو اس کو پتا بھی نہیں چلتا ہے کہ واقعی میں کیا کر رہا ہوں لہٰذا علماء سے کٹنا یہ سلف کا طریقہ نہیں علماء سے کٹنا یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے